السلام علیکم دوست و امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ہمارے امومن برادری قوم کے بڑے بڑوں نے صحیح دین پر آنے کے لیے صحیح راستے پر آنے کے لیے رائے حق کو اپنانے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں جتنی بھی مصیبتیں جیلی ہیں اور لوگوں کے لعن تعان سنے ہیں لوگوں کے مخالفتوں کا سامنا کیا ہے وہی رول ہماری قوم کے عورتوں نے بھی ادا کیا ہے انہوں نے لوگوں کے مخالفتوں کا سامنا کیا ہے ان کے لعن تعان سنے ہیں ان کی مصیبتیں برداشتیں ہیں اور عورت ذات کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اپنے گاؤ والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن عورتوں نے سب سے پہلے مرانا نظر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو ایکسیب کیا تھا قبول کیا تھا ان عورتوں کے گھر والوں نے ان عورتوں کو خلاف شرع کام کروانے پر مجبور کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو زدو کوک کیا جاتا تھا ان کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا ان کو رسی سے بان کر کوئے میں لٹکایا جاتا تھا لیکن وہ عورتیں اپنے دین پر ثابت قدم رہی اپنی بات پر جمع رہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کے قربانیوں کی وجہ سے پورے گاؤ کو ہدایت سے نواز آیا ان میں سے ایک ہے محترمہ کور بائی یہ محترمہ کور بائی علی گھٹ گاؤ سے بیلونگ کرتی ہے علی گھٹ گاؤ سے تعلق رکھتی ہے یہ جناب حبیب بن ابراہیم بائی کڈیوال مجادر والے ان کی بہان تھی یہ محترمہ اپنے گاؤ علی گھٹ میں سب سے پہلے انہوں نے مولانا نظیر بیع صاحب رحمت اللہ علی کی باتوں کو ایکسپ کیا تھا پھر انہوں نے لوگوں کے مخالفتوں کا سامنا کیا لوگوں کے لعن تعان سنی اور یہ محترمہ نیک پاکیزہ زاہیدہ خاتون تھی اور مولانا کے گھرانے سے ایک اچھا تعلق تھا محترمہ گاہے گاہے مولانا کے گھر پالم پر تشریف لے جایا کرتی تھی مسئل مسائل معلوم کرنے کے لیے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ محترمہ کے گاؤ علی گھٹ میں دسوی کا کھانا پکایا گیا اور محترمہ ہمیشہ کہتی تھی کہ دسوی کا کھانا حرام ہے یتی مکامال ہے میں اس کو ہرگیز نہیں کھاؤں گی اور لوگوں کو بھی اس سے روپوں گی اور لوگ محترمہ کو بیدین سمجھتے تھے اس وقت دشمنوں کو محترمہ سے انتقام لینے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا اور دشمنوں نے محترمہ کے گھر والوں کو مجبور کیا کہ کسی بھی حال میں محترمہ کو دسوی کا کھانا کھلانا ہے چنانچہ محترمہ کے گھر والوں نے محترمہ کو مجبور کیا دسوی کا کھانا کھلانے پر یہاں تک کہ ان کو زدو کوپ کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا لیکن محترمہ نے دسوی کا کھانا نہیں کھایا اور محترمہ کے دل میں یہ بات اتر چکی تھی کہ یہ دسوی کا کھانا حرام ہے تو محترمہ کے سامنے یہ تمام تکالیف بھیج معلوم ہوتی تھی پھر پورے گھاؤ والوں نے مشورہ کیا کہ محترمہ کو رسی سے باندھ کر کوئے میں لٹکایا جائے اور جب تک دسوی کا کھانا کھانے پر آمادگی ظاہر نہ کرے تب تب ان کو کوئے میں رکھا جائے اس وقت محترمہ نے کہا کہ تم مجھے مار دو یا کوئے میں فیق دو میں کسی بھی حال میں دسوی کا کھانا نہیں کھاؤ گی چنانچہ لوگ ظلم کر کے تھک گئے اور پورا گاؤ ہار گیا پھر اللہ تعالیٰ نے محترمہ کو حرام کھانے سے بچا لیا اسی طرح محترمہ کے گاؤ علیگٹ میں پیر صاحب اور پیرانی صاحبہ کی تشریف آوری ہوئی پدرام نہیں ہوئی اس تشریف آوری کے موقع پر خلاف شرع کاموں کو کیا گیا مثلا ناچ گانا اور رقص و سرور کی محفیل زور و شور پر تھی اور محترمہ ہمیشہ تبلیغ کرنے کے تاک میں رہتی تھی چنانچہ جو عورتیں ناچ رہی تھی گھا رہی تھی وہ عورتوں کے بیچ میں جا کر محترمہ بیٹھ گئی اور محترمہ نے ان عورتوں سے کہا کہ زہر کی نماز کا وقت تک ختم ہو گیا اثر کی نماز کا بھی وقت تک ختم ہو گیا اور تم نے ابھی تک نمازی ادا نہیں کی اور یہ پیر صاحب اور پیرانی صاحبانے بھی نمازی ادا نہیں کی یہ کئیسی رہبری ہے یہ کئیسی دنداری ہے تم میرے ساتھ ہمارے مولانا کے گھر چلو پالنکو ان کی دنداری کے شان دیکھو دنداری کسے کہتے ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا چنانچہ محترمہ کی یہ مخلصہ ناباتیں کچھ عورتوں کے دلوں میں اثر کر گئے چنانچہ محترمہ ان عورتوں کو لے کر مولانا کے گھر آئی پالنکو اس وقت اثر کا وقت تھا اور مولانا مسجید میں تھے مولانا کی اہلیہ محترمہ اثر کی نماز کی وضو میں مشکول تھی چنانچہ مولانا کی اہلیہ نے وضو کیا اور نماز ادا کی ان عورتوں کے سامنے ان عورتوں نے مولانا کی اہلیہ کی نماز کی کیفیت کو دیکھا اور ان کی عبادت کی شاند کو دیکھا پھر نماز کے بعد کچھ دین کی باتیں ہوئی پھر وہ تمام عورتیں بہت متاثر ہوئی اور یہ ایسا تأثر تھا کہ پورے گھاو کو ہدایت نصب ہوئی محترمہ کا انتقال حج سے واپسے پر پانی کے جہاز میں ہوا تھا تو یہ تھی عورتوں کی قربانیاں ہمارے قوم کی عورتوں کی قربانیاں جس طرح ہمارے قوم کے مرد حضرات نے اہم رول ادا کیا ہے اسی طرح ہمارے قوم کے عورتوں نے ایک اہم کردار نبایا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے قوم کے عورتوں میں دین کے خاطر مرمٹنے کا جذبہ وضیت رکھا اور آج تک ہمارے قوم کے عورتیں اپنے شہروں کو معمولی تنخواہ پر بنجر علاقوں میں پڑھانے کے لیے بھیج دیتی ہیں ان سے جائز مطالبہ نہیں کر دی بعض مرتبہ اپنے معقول خواہشات کو بھی دبا دیتی ہیں اور کسی مہینے کے عین میں اس کم تنخواہ سے گھر کا گزران نہیں ہوتا تو وہ عورتیں اپنے عید کے پیسوں سے گھر کا گزران چلاتی ہیں لیکن اپنے شہروں سے اس کا مطالبہ نہیں کرتی یہ ہمارے قوم کے عورتوں میں یہ جذبہ اللہ تبارک وطالعہ نے وضیعت رکھا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ یہ جذبہ ہمارے قوم کی عورتوں میں تا قیامت وضیعت رکھے اور ہماری قوم کی عورت اور مرد حضرات کو اسی طرح ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں تو چلیے دوستو انشاءاللہ اپنی نیک شیڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ نکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ